اور میں تیری تلاش میں دور تک تھا بھٹک گیا مجھے راستے میں خدا ملا تجھے کیا ملا اور تیرے بعد جب ہوا آئینوں کے محروب ارو تیرے بعد جب ہوا آئینوں کے محروب ارو میرا چہرہ مجھ سے خفا ملا تجھے کیا ملا تیرے بعد جب ہوا آئینوں کے محروب ارو میرا چہرہ مجھ سے خفا ملا تجھے کیا ملا اور شعر ہے کہ میرے قتل پر میری ذات کی ہوئی جانچ جب میرے قتل پر میری ذات کی ہوئی جانچ جب میرا شجرہ عشق سے جا ملا تجھے کیا ملا اور اسی بحر کے اوپر اور نظر پیشے قدمت ہے کہ مجھے اپنے آپ پہ وار دے مجھے اپنے آپ پہ وار دے مجھے مار دے مجھے اپنے آپ پہ وار دے مجھے مار دے میری آقبت تو سمار دے مجھے مار دے اور یہ جو منزلیں ہیں فقط یہ تم کو نصیب ہوں یہ جو منزلیں ہیں فقط یہ تم کو نصیب ہوں مجھے راستوں کا غبار دے مجھے مار دے اور میری آنکھ شب کے عذاب سے ہے پھٹی پھٹی میری آنکھ شب کے عذاب سے ہے پھٹی پھٹی کوئی نیند دے جو خمار دے مجھے مار دے میری آنکھ شب کے عذاب سے ہے پھٹی پھٹی کوئی نین دے جو خمار دے مجھے مار دے اور میرے ہم سفر جو میں بوجھ ہوں تیری ذات پر میرے ہم سفر جو میں بوجھ ہوں تیری ذات پر مجھے راستے میں اتار دے مجھے مار دے کیا بات ہے کیا بات ہے اور میرے ہم سفر جو میں بوجھ ہوں تیری ذات پر مجھے راستے میں اتار دے مجھے مار دے اور کسی ابتلا میں ہوں مبتلا کئی روز سے مجھے دار دے یا دیار دے مجھے مار دے اور تیری رہ گزر پہ پڑا ہوا ہوں جو روز و شب تجھے کون کہتا ہے پیار دے مجھے مار دے دبارہ دبارہ مقرر 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 رہ گزر پہ پڑا ہوا ہوں جو روز و شب تجھے کون کہتا ہے پیار دے مجھے مار دے مجھے اپنے آپ پہ وار دے مجھے مار دے میری آقبت تو سمار دے مجھے مار دے دین محمد سیٹھاری صاحب کہتے ہیں نائس ملک عبدالواقشبال کے ڈاکٹر ہمارے اپنے قضرنجی ملک خلیل خرل صاحب کہتے ہیں ہم گجرہ والا میں بیٹھ کے سارے دوست پر پروگام دیکھ رہے ہیں اور آقب اخفش یہ بہت بڑے شاعر ہیں جی یہ بھی ہمارے پروگام دیکھ رہے ہیں فاضل شاہن کہتے ہیں سبحان اللہ ملک احمد رضا کہتے ہیں نائس شفاق رائی صاحب ویلکم جی صابر ملک صاحب رانا آصف علی نائس کر رہے ہیں مضمل کا میرا شجرہ عشق سے کیا بات ہے جی نمبر شرائیہ گریٹ صاحب اور سحیل سحیل صاحب بہت مہربنی عبدالصمت کہتے ہیں وا وا فاضل شاہن صاحب جمیل خواہ ویلکم عبدالصمت راللہ اس کے علاوہ زہب ظاہر میں تیری تلاش میں دور تک تک بٹا گیا زبردست جی اور سجاد کریم صاحب ہیں دوستو ہمارے ساتھ اس وقت علی پر کی سرزمین کے دو بہت بڑے شاعر مظہر فرید قبول صاحب اور آزم قارج صاحب موجود ہیں اردوسرے کی دونوں لہجوں میں ان کو بور اثر ہے اور ہمارے اپنے سٹوڈیو کے ہمیشہ کا جو ایک رونک ہوتی ہے ڈاکٹر خلد پرویس صاحب نے بھی ہمیں جائن کر لیا ہے کچھ ہی دیر میں کیونکہ داکٹر صاحب کی دوستوں کے ترتا فرمیش آ رہی ہے کچھ ہی دیر میں ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی لیتے ہیں اس دوران میں آصف علوی صاحب نے جائن کر لیا جی رانا سعیدی کبال ویلکم جی سپنانا لگا رہے ہیں اور فاضل شہید سے واوہ کریں پانچنان سکول والے بھی آشک حسین مہار دیوی داوی سلام جی مدر صاحب سارے دوستوں کو دوستوں شیئر کریں اس پرگام کو آپ اس پرگام کو شیئر کریں گے تو آپ ہمارے پرگام کی رونہ کو جتنا آپ اس پرگام کو شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ دوستوں تک احمد کاشر صاحب ہمارے بہت اچھے دوستیں ملتان سے اس وقت بہت بڑے ٹی وی کے ساتھ اس وقت چینل کے ساتھ منسلے کے احمد کاشر صاحب دوستو آج طبیت خراب ہونے کے وجہ سے آپ کو پہلے معذرت کرنی تھی کہ آواز خراب رہے گی احمد کاشر صاحب معذرت احمد کاشر صاحب پہلی دفعہ میں نہیں پہچان سکا تھا احمد کاشر صاحب ہمارے ٹیلیوین کے دوست ہیں اس وقت وہ بھی ہمارے پرگام کو دیکھ رہے ہیں اسرار احمد صاحب اسرار احمد صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں اسرارمہ صاحب اس پرغام کو دیکھ رہے ہیں یہ غزل خرال صاحب پہش خدمت ہے تمام دوستوں کی نظر کہ گوئے بہتر نہیں ہوا ہے ابھی گوئے بہتر نہیں ہوا ہے ابھی دل یہ پتھر نہیں ہوا ہے ابھی گوئے بہتر نہیں ہوا ہے ابھی دل یہ پتھر نہیں ہوا ہے ابھی تم جو تلوار رکھ رہے ہو میاں مارے کا سر نہیں ہوا ہے ابھی اور روک سکتا ہوں اس کو پلکوں پر عشق لشکر نہیں ہوا ہے ابھی ابھی باہر سے چوٹ آئی ہے گھاؤ اندر نہیں ہوا ہے ابھی اور تیری سوچیں ابور کرلوں گا تو سمندر نہیں ہوا ہے ابھی اور ہاں ابھی رازدہ ہیں دیواریں ہاں ابھی رازدہ ہیں دیواریں عشق بے گھر نہیں ہوا ہے ابھی اور کلمہِ عشق جس کسی نے پڑھا کلمہِ عشق جس کسی نے پڑھا کوئی کافر نہیں ہوا ہے ابھی کلمہِ عشق جس کسی نے پڑھا کوئی کافر نہیں ہوا ہے ابھی شہر پرامن ہے ابھی مظہر شہر میں شر نہیں ہوا ہے شہر میں شر نہیں ہوا خرم سجال لگاری صاحب کہتے ہیں جی واہ واہ اور زہی براہو کہتے ہیں عاشق نہیں ہوئے ہوا ہے بھی عاشق لشکر نہیں ہوا بھی کیا بات ہے ملک بلال ساغیر صاحب کہتے ہیں بہت جناب اور مارز الفکار شاہب کے علاوہ مذہب ملخاں کہتے ہیں خوبصورت لوگ خوبصورت کمال دین محمد نائس کرے ہیں شکیل عمد السلام علیکم السلام کاشر صاحب شکریہ شکریہ دا کرے ہیں ویلکم کاشر صاحب کمر ملک صاحب کہتے ہیں واہ واہ اور اس کے علاوہ جن دوستوں نے میجین کیا جی اسرار حمد صاحب تمہارے ساتھ جل چکے ہیں جی دوستو اسی دوران ہم پھر ایک دفعہ آپ کو سنوا رہے ہیں جی آزم کاری صاحب جو سریکی میں بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں ہم چل رہے ہیں آزم کاری صاحب جی سہی جڑھا قد قینات دا تردہ پائے سجنال اسمان تے پوجھوے سی واہ 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 جڑھا قد قینات دا تردہ پائے سجنال اسمان تے پوجھوے سی پوجھوے سی مقصد منزل تائیں ہر حال اسمان تے پوجھوے سی واہ واہ کہیں کیا کی تے کہیں کیا آکھے تھائیگال اسمان تے پوجھوے سی واہ واہ بھویں سانگیں بھاگ گنا آزم سڑبال اسمان تے پوجھوے سی واہ 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 ہر قد کہیں قید چکھڑ سکدے اسا قول دے قد ہے ترسوں بھائے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہر قد کہیں قید چکھڑ سکدے اسا قول دے قد ہے ترسوں بھائے واہ واہ ساکون جی نہیں جی دے نا تھی سون بے جیسم دی جد ہیں ترسوں بھائے ساری حد لا حد کوئی نہیں لیکی بے لیکی حد ہیں ترسوں پہ اسا آزم یہ دا حرف نی سے کہیں الف دا مد ہیں ترسوں پہ واہ واہ سارے آزم سہدہ سہیں ہے کوئی جن ساکتے صاحب ہے ترسوں پہ ترسوں پہ زہیب زہر صاحب دے پہنسی اسا لے قادم بلکو جی بہت مہربانی دین محمد کہتے ہیں واہ واہ میر شاہد وسی صاحب کہہ رہے ہیں جی واہ بہت خوب محمد خالی جی توی ویلکم جی پنجن سکول والے کہہ رہے ہیں جی کوئی سرکستان دے بارے جی غزل انشاءاللہ ملک بللال صغیر صاحب بہت خوبصورتی اور میاں عبداللہ مکوال صاحب نے بھی کوئی شیئر احمد کا شیئرزہ کہتے ہیں رہایت خوبصورت غزل تھی جی دین محمد کہتے ہیں واہ واہ قرم لگاری کہتے ہیں واہ کیا بات ہے جی جی سہا جی ناصر با سکتے ہیں واہ واہ عظم کارج صاحب مارے ساتھ ہیں جی سرائکی کے بہت بڑے شاعر سرائکی علی پور کی سرزمین سن کا تعلق ہے جی سہیں شروع علی سنانسی پہلے پہلے سننے تے کو یاد ہو سے تیرے نال کی تھئیں الوانی ہم تے کو بھانی ہم واہ واہ تے کو یاد ہو سے تیرے نال کی تھئیں الوانی ہم تے کو بھانی ہم ناملکہ ہم دار تیرے دی نکرانی ہم تے کو بھانی ہم توں راجہ ہمیں خوابیں دا مائے رانی ہم تے کو بھانی ہم میکو آزم گالہ تائیں کی تے جدہ سیاں ہم تے کو بھانی ہم جدہ سرچ ہم مائے گیت تیرے بہے گاندھی ہم تے دو آندھی ہم تے دے سردی کاؤ سن پیرے ویچ آ دھاندھی ہم تے دو آندھی ہم تے دی مونج تتھین دی جائے ویل ہے مائے ماندھی ہم تے دو آندھی ہم تے کو آزم ہون مائے نہیں بھاندھی جدہ بھاندھی ہم تے دو آندھی ہم مائے بھاندھی ہم بھا بھا محمد سٹاری کہتا ہے محمد سلیم پروام کو دیکھ رہا ہے اور مضمبر خان صاحب ہم نے ایک پیج بنا دیا مشتاق کرل کے نام سے اس پہ بیس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے نا جائن کر چونکہ ہم جلدی اس پروام کو اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ رہا ہے جلدی اس پروام کو ہم اس پہ کنورٹ کر لیں گے کاری خلیل رحمان فاروقی صاحب ویلکم جی اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آگے جی منور حسین کہتے ہیں جی بہت خوب غزلہ جی حاجی ناصر عباہ صاحب کا دعاوہ کہتے ہیں زویب ظاہر صاحب آپ کو کہہ رہا ہے جی کمال جی سہی آج سوہیں تھے ہیں سود پئی ہے بھا بھا آج سوہیں تھے ہیں سود پئی ہے کئی کیوں غیرانت وسطہ پئے بھا بھا جڑھا وسد شہر دا وسطہ ہا چپ تھی گستان چھ وسطہ پئے واہ 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 این وسل دا حیرس دو چار کو نہیں اے حیرس جہان چھ وسطہ پئے واہ واہ کئی آزم کہیں دی گول دے بھائیں چھوڑ اسمان چھ وسطہ پئے واہ 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 ایلزام اُبالہ اُلریائے تونے لٹھے س آن مسلیتے واہ 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 دوبارہ دوبارہ ایلزام اُبالہ اُلریائے تونے لٹھے س آن مسلیتے واہ واہ سچ سنتے سادے ماضی دا تھے حال حیران مسلیتے کیا بات جے کون چھول مسید دو مہوں کر گئوں اُوہو ہے مہمان مسلیتے واہ سکوازم اپنے کی تیندہ لگے اج ارمان مسلیتے واہ زبردست زبردست دوستو ہمارے ساتھ اس وقت آپ لوگوں کے پسندیدہ شاعر ہر دل عزیز اور وہ کہتے ہیں جی جین وان پویٹری کے شاعر ڈاکٹر خالد پرویز صاحب جن کا بڑی شدہ زنظار کرتے ہیں جی ڈاکٹر خالد پرویز صاحب آ چکے ہیں ہمارے ساتھ جی اور میاں اپنا نادر خان صاحب کی فرمائش تھی اسی لازمی سنے سو ہینی تکو ترسنی اندہ تو کافی دل سے نادر خان صاحب فرمائش کر رہے تھے وہ بھی انشاءاللہ سنوائیں گے انشاءاللہ جی بلکہ میرا ایک مریض ہے ایک وہ بھی آگ گئے آگ گئے نا پر وہ جو ہے نا وہ آخ ہے نا ٹھیک سنو میری زی وہ بے کو مکتہ لو آگ خوادہ دوست کشا کہنے آج میری خراب ہی بیماری سے بیماری سے خردی لگی ہوگی ہے جیز جیز فریکل میں بخاری کر بیٹھا ہوں یہ یہ چا فراؤں بوک میں یہ ناں سب فازل شاہین صاحب سے مستقل سر ویارزن اور مستقل سر جوڑے بٹھن سے فازل شاہین صاحب سے اپنے دوست نظر کلندرانی صاحب جاہی کلام شوڑے جیان شیئر احسان بگو بڑا پسان دے کمدھا امید نظم ایک بڑی اکسر را دے پچھلے پارے درد منہ نن کمدھا درد منہ نن کمدھا درد منہ نن کمدھا واہ واہ اکسر را دے پچھلے پارے درد منہ نن کمدھا سارے دیں دے ردک تھکوڑے روز لحامن کندہ میڈے شاہر دا ہکھک بندہ راتی ویہر کے سمدے میڈے شاہر دا ہکھک بندہ راتی ویہر کے سمدے میں جاگاتا وط کہندے نال آنا من کندہ جڑے ویلے پی جندے ہیں اپڑا حوش نہیں راندہ سارے دا ہکھک بندہ راتی ویہر کے سمدے کیا بات ہے اللہ کی طرح ایڈی صاحب آدھے پر ڈاکٹر خالد صاحب دا سید ماشاءاللہ کمال دا سید کلام ہوندے جی نٹ سید دوستو اس پرگام کو شیئر کریں زیادہ زیادہ دوستو آسکے ہمارے ساتھ اس وقت ہماری خصوصی دعوت پر علی پور کے دو بہت بڑے مشہور شاعر مظہر فرید قبول صاحب اور آزم کارج صاحب تشریف فرمائے ہیں ان کا کلام بھی ہم ساسا سن رہے ہیں اور ڈاکٹر خالد پروے صاحب آپ لوگ کی ہر دل ازیز سے دو پر جد ہے علی رضا جی تو اس پر لوگ صاحب مانے ہیں دے آپو آپی مل پونن وال من چاندے من پاندے لوگ من پاندے من چاندے واہ واہ رانا شہبال زفر کہتا ہے واہ واہ فازل شہین صاحب کریں واہ واہ مظمل خان صاحب کریں ڈاکٹر صاحب دل فاز جوڑ توڑ کمال کہتا ہے جی مظمل خان صاحب چین اور من سوڑ دے دل دے دیکھا کون دی طاقت جڑے پہلے شاگ رہے ہیں کہ بھائی کون نہیںCan对و بھائی کور راشتی در نید واں 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 وہاں تک ڑکڑ کے واللوال بھج کے دل دا ایک ہو اللہ سب وromہ بنا لکہ واں 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 نے میتہ دیکھا میں خ音 کرنا دے ان szب پاندhارج دتیا بھنا بھٹی و لوٹہ آدیوہ با واں מכلن کو مزین میتہ دیکھاں ملک سے لبند ہوگا دیجرہ موجود کہ من مطلب منی ویمی متنو当 خط سورت موجود موجود منی سوف شعرت کی تنا دیجرہ دیجرہ موجود لیجرہ جمدہ تاہی کترہ میلا کی تی کھڑن میتہ دیکھا دل میں دیکھوں بغز ریا تے کینے چوکھا میلا کی تی کھڑن میتہ دیکھا گوشت دی لو تھے میتہ دیکھا گوشت دی لو تھے سٹا کھانے کھانے ہگلیں پتھر کی میں تیریں دی میتہ دیکھا دل جا رہی عشق دے رکھتے جیتے ٹرن والے کوول دل دا درد ضرور ان تھے میتہ دیکھا کے جہاں شکلا کے جہاں اکھی کے جہاں رموے دھڑکن کو تکھا کر دینا میتہ دیکھا دل روویتا شکلا کیوں کملاوے جاہن اکھی لال اکھی لال غلال کیوں تھی میتہ دیکھا کےڑھاں گالی مدر خیب میتہ دیکھا کےڑھاں گالی کےڑھے تانے اینجے ہونن جڑھے تکھے تیرہ مانگو اندے پاری لنگ بیندے مانگو اندے پاری لنگ بیندے ہیں میتہ دیکھا سچے جذبے سونیاں گالی دل دے مالک دل دی کےڑھے تانے اینجے ہونن جڑھے تکھے تیرہ مانگو اندے پاری لنگ بیندے ہیں فالشائی صاحب کےڑھے تکھے تکھے لنگ بیندہ کہ جہاں سابون ریت سوا کے کے جہاں سبیاں ہوئے ہیں لیکن خالد میں جو دیکھاں دل اپنے کو دل دی جڑی حالت ہوئے اکھی نوٹ کے بیٹھا را ماں کہیں کو دن دا خالد خالد یا سنگ کمال سنگ کمال دل دے جو اپنے دلے چھتی پاکے اپنے دل دا اندر زبردست میاں نادر صاحب توروہ سے پھول بجرے ملک عبدالواجرنگی ڈاکٹر خلیل صاحب کہہ رہے ہیں بہت کمال رانا شہباز زفر صاحب کہتے ہیں وہاں ڈاکٹر صاحب وہاں منو خان سردار منو خان لگاری صاحب ملکم جی مہارک محمد دین محمد سیٹھاری صاحب نے ہم کے لئے پھول بجرے ہیں انصر جتوئی صاحب نے آتف خورشی صاحب ہے ہمارے کوٹت دو کے کالج کے پروفیسر صاحب ہیں جی ملکم آتف خورش صاحب رانا شہباز زفر کہتے ہیں بیوٹی فول رانا انصر جتوئی صاحب کہتے ہیں وی اے پی اور ڈاکٹر خلیل صاحب کہتے ہیں جی انشاءاللہ فاضل شاہن صاحب کو بھی ضرور لیں گے زائد گل مصطفیہ گل صاحب کہتے ہیں جی کہتے ہیں جی چھا گئے ہو ڈاکٹر صاحب جی اور رشاہد خان لسکانی صاحب کہتے ہیں کمال پویٹری ڈاکٹر صاحب اور ملک محمد عبداللہ ویلکم جی ملک شان عاشق کہتے ہیں رانا شہباز زفر کہتے ہیں زندہ آباد رانا مہا دین ممسٹری کہتے ہیں ماشاءاللہ جی جہانزیب خان کہتے ہیں لیول عرشاد علی ملک کہتے ہیں ویری نائس عبدالوید جکھڑ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پرگام جانگیر رپانگ جاپیر کہتے ہیں واجیوہ عرشاد علی ملک کہتے ہیں واہا زفر خان شوری اڈوکیٹ ویلکم جی رہا ہے ابو زرگ فاری ویلکم پرگام کو دیکھ رہے ہیں عرشاد علی ملک پرگام کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ محمد نواز عویسی صاحب ہمارے پرگام کو دیکھ رہے ہیں جی ویلکم جی مرب اور اس کے علا عثمان فاروقی صاحب ملک بلال شبیر صاحب جیوں سے کہہ رہے ہیں اور ہمارے پاس کمر ملک صاحب کہتے ہیں کمال مسکراہت مظہر بھائی جی اور تابش رہا کہتے ہیں واہ جی واہ جی ڈاکٹر صاحب دوستو آج کے پرگام کے ہمارے ساتھ تین بہت بڑے شاعر سمجھ لیں دو ہمارے مہمان شاعر ہیں جو علی پور کی سرزمین سے آئے ہیں مظہر فرید قبول صاحب اردو ادام دن کو کمال حاصل ہے اور آزم کارج صاحب سریکی میں بہت خوبصورت کلام سناتے ہیں اور آپ کے حد لذیز ڈاکٹر خالق پروی صاحب جتوئی کی سرزمین کیسے آ رہے ہیں تگڑا نام ہے اب پورے علاقے میں ان کا شاعری میں ڈنگ کا بجرہ ہے ڈاکٹر صاحب اپنا کلام سنا رہے ہیں ڈاکٹر خالق پروی صاحب دوستو پرگام کو شیئر کریں جتنے دوست سن رہے ہیں ہمیں وہ دو زیادہ اچھے لگتے ہیں جو اس پرگام کو شیئر کرتے ہیں ہمیں پتہ چلنے سارا آپ کی آواز آ رہی پر نظر میں ہی آ رہے ہیں آج آتے ہیں کوری صاحب بیمار ہیں آج آپ کو نظر کمائیں گے آج آپ شاعروں کو دیکھیں آپ کی کمال مہربانی آپ ہمارے پروگام کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو پروگام کو شیئر کریں ہمارے اچھے دوست اچھے اور پیارے دوست وہی ہیں جو اس پروگام کو شیئر کرتے ہیں جی جی حکمہ سلسان اپنی حینی 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 دل دی مل دویج پویٹان آ jogo حینی حینی دل دی مل دویج پویٹان اکتو پردے لے çocی آ یہ اکل دا چیڈان جدا آپو آپی کھل کھلو پومنتا اکل دا چیڈان آیا آپو آپی کھل پومنتا ج sadece سکھ پومن testim تے فخر تو آکڑے مونڈے ڈھاویں گردن تھوڑی جھک پوے گردن تھوڑی جھک پوے تے فخر تو آکڑے مونڈے ڈھاویں تیکو سارے تیکو رب دی ساری خلقت آپ سمی یا چنگی لگے آپ نے اندر جاتی باویں اندر باہر ہکو لگے والبھا میں کشکول بھی ناچا اپڑے اندر جاتی باویں اندر باہر ہکو لگے والبھا میں کشکول بھی ناچا جو مرضی پوشاکا پاچا جدہ مرضی محل بنا چا جدہ مرضی محل بنا چا جتنا بڑا رتبہ ہو بھی اصل فقیر دا تو ہی حسین اصل امیر بھی تو ہی حسین کیا بات ہے باقی سب سماغ بھرنن پاڑے چیرے چولے پاتے قط تشکول دا بےور لاتے حت مندران گل مڑکے پاتے جگ سارے کو دھوکا دینن آپ کو آپ فقیر سے دینن جل کھالے تے کارے دیکھوں کیوے نفس کو مارے دیکھوں دل دی میل دھویج پو بیتا اکتو پردے لہ اکسیلنٹ رانا شہباز زفر صاحب آپ کے لئے پھول بھیجیں ام حبیبہ صاحبہ اردود آپ کی بہت بڑی شاعر ہیں جی پرام کو دیکھ رہے ہیں ویلکم جی ام حبیبہ صاحبہ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی دوست ڈاکٹر خالد پروے صاحب ملک منیر صاحب دوستو ہیلیellی تکو تار سے نی آنیا اہاں با 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 ڈاکسا ہیلی تکو تار سے نی آنیا تدھی سون سورت تھیش connais ادھا ، تھی چیرنے اکتہ مدเойے چاندھا ، جو مردہ بدے و -,‏رگ سدہ دردہ بے وہ ہیلی تکو تار سے نی آنیا یہ ہیلی تک و تار سنی آؤ کیا بات ہے ساری رات جگارے کرتے ہاں کھئے چنگارے بھردے لسکیاں دے لسکار بھرندہ وہ کئی نار نہیں آلوے دا پڑی را پڑی را وشمہ وشمہ دلیاں رستے پھردہ ودے ہنری تکو ترسنے واہ 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 سارا دینیاں وارا پھردے اتھا بندے انتے ٹردے تردر تے خیراتو پھندے تیری دید دیاسو گھنتے تیری بھالتے بھلدہ بھدے پاگل پاگل گھلدہ بہنری تکو ترسنے واہ 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 ساری دردیس ہاں مادایا ہے واہ ساری دردیس ہاں مادایا ہے نندر بی کی نی تپ راندہ ہے واہ واہ نندر بی کی نی تپ راندہ ہے تپ راندہ ایس دادور خالد کولو بنکے بپیا کچھ ودا بھدے واہ فاضل شاہین صاحب کہتے ہیں جی بہت اچھے شائر دین موت کا ہے واہ واہ باطن رجنوی صاحب کہتے ہیں بہت بڑے شائر ہیں جی باطن رجنوی صاحب بھار پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جی اور آشک رسیدی صاحب ہے جی رازے کنجم بلوج کہتے ہیں واہ واہ اور اب ہم چل رہے ہیں جی مظر فرید قبول صاحب کے پاس ان کا کلام سننے کے لیے علی پر کی سرزمین کے بہت بڑے شائر مظر فرید قبول صاحب ہمارے ساتھ آج دو مہمان شائر موجود ہیں جی مظر فرید قبول صاحب اور عظم قارج صاحب جی مظر صاحب غزل پیش خدمت ہے جے جے کہ زندگی بخشتے ہیں واہ اور کہیں مارتے ہیں ہاں زندگی بخشتے ہیں اور کہیں مارتے ہیں ہم کو بے پردہ نہیں پردہ نشین مارتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے زندگی بخشتے ہیں اور کہیں مارتے ہیں ہم کو بے پردہ نہیں پردہ نشین مارتے ہیں اور راہہ میں یوں سرے راہہ نہیں ہو سکی حائل دیوار ہم جو دیوار پہ سر رکھتے نہیں مارتے ہیں یوں سرے راہہ نہیں ہو سکی حائل دیوار ہم جو دیوار پر سر رکھتے نہیں مارتے ہیں اور مارنا ہے تو ہمیں ٹوٹ کے اب نفرت کر مارنا ہے تو ہمیں ٹوٹ کے پھر نفرت کر مچھلیوں کو کبھی پانی میں نہیں مارتے ہیں دوبارہ 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 مارنا ہے تو ہمیں ٹوٹ کے پھر نفرت کر مچھلیوں کو کبھی پانی میں نہیں مارتے ہیں گر فلک پر تھے فلک پر سے اتارے گئے تھے گر زمین پر ہیں تو ہمیں خاک نشی مارتے ہیں زندگی بخشتے ہیں اور کبھی اور کہیں مارتے ہیں ہم کو بے پردہ نہیں پردہ نشی مارتے ہیں زبردست جی زبردست اور بہت خوب کہتے ہیں جی محمد ولی اللہ صاحب ہے جی مزار بھائی اور رفیق قریشی صاحب اور Buddy라고ام کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ محمد صلی اللہ صاحب مختار مائی صاحب نے مجینہ کالے بہت مہربانی مختار مائی صاحب اور حمزہ منظور صاحب کہتے ہیں وا جی وا وقتل رجنوی صاحب کہتے ہیں لاجوا باکمال اور مختار مائی صاحب کہتے ہیں جی وا بھائی وا کیا بات ہے اور محمد علی کہہ رہے ہیں جی زبردست رضا توسیر صاحب کہتے ہیں کیا کہنے ہیں چلیں جی مذر صاحب ہے خاک ہوا آگ یا پانی ہے کہانی درد سے ہے خاک ہوا آگ یا پانی ہے کہانی ہیں لفظ نری اور پرانی ہے کہانی دوبارہ سے مقرر مختار میں اس حبہ کہہ رہی ہیں مقرر ہے خاک ہوا آگ یا پانی ہے کہانی ہے لفظ نئے اور پرانی ہے کہانی اور رستے کے ہر ایک سنگ کے سر سے ہی گزر جائے رستے کے ہر ایک سنگ کے سر سے ہی گزر جائے بہتی ہوئی موجوں کی روانی ہے کہانی اور کچھ مجھ کو سروکار نہیں شاہو گدا سے کچھ مجھ کو سروکار نہیں شاہ و گدا سے راجہ ہو یا رانی ہو سنانی ہے کہانی اور میں مختصراً تم سے یہ کہہ دوں تو بجا ہے صحیح سبرتاس سبرتاس میں مختصراً تم سے یہ کہہ دوں تو بجا ہے قصہ ہے بڑھاپا تو جوانی ہے کہانی میں مختصراً تم سے یہ کہہ دوں تو بجا ہے قصہ ہے بڑھاپا تو جوانی ہے کہانی اور ہستے ہوئے چہرے پہ برستے ہوئے آنسو ہستے ہوئے چہرے پہ برستے ہوئے آنسو یوں کہیے کہ عشقوں کی زبانی ہے کہانی اور کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے سبھی کھول دوں تم پر لوگوں نے تو خود سے ہی بنانی ہے کہانی لوگوں نے تو خود سے ہی بنانی ہے کہانی اور تم اس کو حقیقت کے طرازو میں نہ تولو تم اس کو حقیقت کے طرازو میں نہ تولو ہر ایک کہانی میں کہانی ہے کہانی اس کو حقیقت کے لبر دست طرازوں میں نہ تو لو ہر ایک کہانی میں کہانی ہے کہانی اور لہجوں سے تیرے میں نے فسانی لہجوں سے تیرے میں نے چھرانے ہے فسانی اور آنکھوں کے پانی سے چھرانی ہے کہانی لہجوں سے تیرے میں نے چھرانے فسانے لہجوں سے تیرے میں نے چرانے ہے فسانے اور آنکھوں کے پانی سے چرانی ہے کہانی مظہر تیری آنکھوں میں نئے عشق عجب ہے ہم نے تو سنا تھا کہ پرانی ہے کہانی مظہر تیری آنکھوں میں نئے عشق عجب ہے ہم نے تو سنا تھا کہ پرانی ہے کہانی ہے خاک ہوا آگ یا پانی ہے کہانی ہیں لفظ نئے اور پرانی ہے کہانی مزر صاحب کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے سب ہی کھول دوں تم پر لوگوں نے تے خود سے ہی بنانی ہے کہانی مزر صاحب جتنا داد ملی آئینا ایک دو منٹ تو لگ جائیں گے لیکن میں ضرور لینا چاہوں گا دوستوں کو مختار میں شبہ کرے ہیں بہت خوب میہ عبداللہ کہتے ہیں کیا بات ہے انصر جتوئی کہتے ہیں بہت عالی فاضل شہین صاحب کہتے ہیں خوب ہے ملک ناصر صندیلہ صاحب ہمارے پرگرام آنگے میر شاد احمد دھریجہ صاحب انصر جتوئی صاحب شہزاد حسن جتوئی کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام جی عمران خرل کہتے ہیں ماشاءاللہ فاضل شنگر واوہ کہتے ہیں ملک منیر صاحب کہتے ہیں نائس منور حسین کہتے ہیں ماشاءاللہ انصر جتوئی کہتے ہیں وی اے پی حمزہ منزول کہتے ہیں گوڈ فرحان علی وارس کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا علی حیدر صاحب انہوں نے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جائن کیا جی انصر جتوئی انہوں نے آپ کے لئے پول بیجے ہیں انصر نائس کہتے ہیں جی رضا تونسی صاحب کہتے ہیں ہم کو بے پردہ نہیں پردہ نشی مارتے ہیں ویری ویل سیڈ سار کہتے ہیں جی شہزاد ملک صاحب اور دوستو پروگرام کا آپ صحیح حق کا دائس طرح کریں گے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں بلکل نیچے جلے سائیڈ پہ آپ کو شیئر کا پتنے نظر آ رہا ہوگا آپ شیئر کریں گے زیادہ زیادہ دوست اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے اسی طرح میں جائن کر لیا محمد نوید نے ندیم اکبر صاحب نے اور باطن رجن نوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ جواب اور شہزاد ملک کہتے ہیں وان سرائکی پویم پلیز سرائکی اچھ دو ایک وہ کاریس صاحب کی طرف چلتے ہیں سرائکی کے لیے مظہر صاحب سے میں تو سید سی بیکر ہوں دو آج ان کے ہیں ان کے انہوں نے سنانی ہے ترنم کے ساتھ جن کی بے تہاشا فرمیش ترنم کا سیشن آخری ہے میں کہتا ہوں نیٹ ورک کا پرویم نہ ہو جائے ایک ایک درمیان میں سنان لیتے ہیں باز اوقات نیٹ ورک ہمارے ساتھ چھوڑ جاتا ہے ایک درمیان میں سنان دیں پھر اس کے بعد سرائکی لیں گے ایک ترنم کے ساتھ ہو جائے ترنم میں میں نے ایک نئی غزل ہے کاشے ملک ندیم اکبر صاحب ہیں جی ماشاءاللہ جی دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی دوست ہمارے گواہم کو مستقل دیکھ رہے ہیں اور مظہر فرید قبول صاحب آزم کاریس صاحب ڈاٹر خالد پروے صاحب تین بہت بڑے شائر جتویاللیپور کی سرزمین کے مائن ناز شورا کرام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں شہور چینل کے ساتھ اس وقت لائف جال رہے ہیں جی دوستو اس پرگام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ دوست اس پرگام کو دیکھ سکیں جی مظہر صاحب رزل پیشہ خدمت ہے لیکن دیکھ نہیں یہ جی لگے نہ شہر اہاں نہ کوئی نگر کشادہ ہے لگے نہ شہر واہ واہ نہ کوئی نگر کشادہ ہے واہ 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 لگے نہ شہر نہ کوئی نگر کشادہ ہے ہوئی ہے جب سے ہماری نظر کشادہ ہے واہ 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 ہوئی ہے جب سے یہ میری نظر کشادہ ہے اور نمک نہیں ہے میری آنکھ میں ہے وہشت غم نمک نہیں ہے واہ 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 میری آنکھ میں ہے وہشت غم نمک نہیں ہے میری آنکھ میں ہے وہشت غم اسی لیے تو میری چشم تر کشادہ ہے واہ 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 اسی لیے تو میری چشم تر کشادہ ہے اور سمٹ کے کافلا چلتا تو کیوں بھٹک جاتا سمٹ کے کافلا واہ واہ چلتا تو کیوں بھٹک جاتا سمٹ کے کافلا چلتا تو کیوں بھٹک جاتا سراب زیست میں ہر رہ گزر کشادہ ہے واہ سراب زیست میں ہر رہ گزر کشادہ ہے ڈاکس ہے باپ کی نازلیش ہے اشارت یہ تم جو کہتے ہو سب کچھ یہی جہاں ہے تو پھر یہ تم جو کہتے ہو سب کچھ یہی جہاں ہے تو پھر یہ تم جو کہتے ہو سب کچھ یہی جہاں ہے تو پھر تمہاری سوچ سے مچھر کا پر کشادہ ہے ہمہاری سوچ سے مچھر کا پر کشادہ ہے اور میرے گناہوں کی گھٹڑی بڑی پر اس کا کرم میرے گناہوں کی گھٹڑی بڑی پر اس کا کرم میرے گناہوں کی گھٹڑی بڑی پر اس کا کرم میں کہہ رہا ہوں تجھے مختصر کشادہ ہے میں کہہ رہا ہوں تجھے مختصر کشادہ ہے اور میرا وجود میرے کوزہ گر سے ہے مظہر میرا وجود میرے کوزہ گر سے ہے مظہر میرا وجود میرے کوزہ گر سے ہے مظہر میں مختصر ہوں مگر کوزہ گر کشادہ ہے میں مختصر ہوں مگر کوزہ گر کشادہ ہے لگے نہ شہر نہ کوئی نہ گر کشادہ ہے ہوئی ہے جب سے یہ میری نظر کشادہ ہے زفر عباد سٹھاری صاحب نے اسٹریلیا سے ہمیں جہن کر لیا ہے حسن عطا صاحب کہتا ہے کمال حسن صاحب دیریکٹر ہے پرنسٹن ہائی سکول جتوئی کے اس کے علاوہ فیصل فریدی صاحب ملک سجاد صاحب باست جان گسورہ صاحب جہن کی ہے شہزاد ملک کہتا ہے سچا بیوٹیول وائس مختار مہی صاحب کہتا ہے مظہر بھائی شہزاد ملک کہتا ہے سر تینکیو سو مچ فار ارگنائزنگ ہمیں جان کر لیا اور رضا تونسویک صاحب کہتا ہے حیران کن اور حمزہ منظور کہتا ہے پنجابی پوئن پلیز حمزہ منظور صاحب انشاءاللہ تعالی جی آپ کو سریکی پنجابی شاعر سنوائیں گے پورا ایک مکمل پروگرام رکھ رہے ہیں پنجابی شاعر پہ تو انشاءاللہ سنائیں گے احمد علی خان کھچی صاحب نے جان کر لیا جی فرزند ہے جی اس وقت وہ گدی نشین ہے ڈاکٹر خالد پروے صاحب کے احمد علی کھچی صاحب نادر علی خان صاحب آپ ابھی دیر آپ نے کر دی ڈاکٹ صاحب نے آپ کی فرمائش کی پوری غزل جو ہے وہ سنا دی آپ پروگرام کو دوبارہ دیکھنا آپ کی غزل پوری ہو گئی ہے آج کا پروگرام یکتر اور تاریخی ہے واہ 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 فضل فضلشن صاحب کہتا ہے ملک عجاز خان صاحب کہتا ہے جی جب تک آپ ترنم کی تیاری کریں جی ایک غزل ہم سن لیتے ہیں جی اپنے دوسرے مہمان شاعر جو ہمارے ساتھ علی پر کی سرزمین سے بڑا کمال ان کا لہجہ ایسی سرائکی میں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آزم کارج صاحب جی صاحب جی صاحب غزل چند شہریں جی صاحب تیری یادیں دے پال چاہتی ودے ہیں بابا پال چاہتی ودے ہیں تیری یادیں دے پال چاہتی ودے ہیں بابا سمندار تھی 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 ت نمی کہیں موجھ دے مہاونہ ہے تیرے رستے جو وال چاپی وزے ہیں سمندر تھی تے تھل چاپی وزے ہیں آسان سہرہ آسان سینے دے اندر کئی سسنیاں پنل چاپی وزے ہیں کئی سسنیاں پنل چاپی وزے ہیں سمندر تھی تے تھل چاپی وزے ہیں آسان سہرہ پیش تھی سی کر بلا کوئی آسان سہرہ پیش تھی سی کر بلا کوئی تہوں تھابین تے گل چاپی وزے ہیں آسان سہرہ پیش تھی سی کر بلا کوئی تہوں تھابین تے گل چاپی وزے ہیں آسان مندار تے سنگے سوں آزم آسان مندار تے سنگے سوں آزم حیاتی دی غزل چاپی ہے سمندار تھی تے تھل چاپی ہے تیجی یادیں دے پل چاپی ہے خصوصی دعوت پریڈاٹ خالد پرویس صاحب نے ان کو خصوصی ریکرش کی تھی مظہر فریق قبول صاحب اور آزم کاریس صاحب علی پور سے آج ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لے آئے ہیں شہور چینل سے یہ پروگرام آپ رہے آس دیکھ رہے ہیں سجاد خارند کہہ رہے ہیں وا وا دوستو اس پروگرام کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ہاں جی آزم کاریس صاحب اصا منزل پہیں کیا پجنا ہے کوئی راہ کن بھاہی لے دا پہے مجبور جو ہیں ہر دڑکہ تہوں ساری اہا کن بھاہی لے دا پہے ساہا ساہکوں سانبھے کیا سانبھے ساہا ساہکوں بھاہی لے دا پہے کئی دیکھا آزم میں بھلدھا یا بھاہ کن بھاہی لے دا پہے وہ 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 زبردہ ڈاکٹر عبدالباسد صاحب ہمارے ساتھ آگئے ہیں جی چینہ سے سجاد خارند صاحب کرتے ہیں ہیاتی ہوئی جی کامران زفر بھٹی صاحب نے مجین کا لے ویلکم جی اور باسد منزور صاحب ہمارے ساتھ آگئے ہیں اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ ہیں جی ملک آمیر سعید ایڈوکیٹ بہت بڑی سماجی شخصیات ہیں جی محمد بڑے ایکٹیف دو دوست ہیں ہمارے جی وہ بھی آگئے اس پرگام کو دیکھ رہے ہیں اور سجاد خانرین صاحب ملک مبین صاحب ہمارے پرگام کو دیکھ رہے ہیں اور ملک آمیر سعید صاحب نے بلکہ کہا ہے جی بیوٹی فل اور ملک آمیر سعید صاحب ایڈوکیٹ کہتے ہیں جی مظہر صاحب گریڈ ٹیچر گریڈ پرسنیلٹی ملک آمیر سعید صاحب نے ہمارے ساتھ دونوں بہت بڑے شاعر موجود ہیں گریڈ صاحب کا انڈاکٹر صاحب عبدالباسد جی جڑھے چھل دین دین چھل دے دین چھل چھل تھی گن ہونو ترہ مردن دوبارہ 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 سہی جڑھے چھل دین دین چھل دے دین چھل چھل تھی گن ہونو ترہ مردن واہ ترہ گھن گھن ترسے لوکیں محروم مزاج دے کترییں ہونو ترہ مردن ہن آزم دل دریا ساڑے ہونو ترہ مردن مختار میں زباہ تا رکیت آدھے پنسی واہ جی واہ ایڈوکیٹ محمد علی ڈوکر صاحب سے مارے ایم پی کے کینڈیڈ تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں واہ کمال ہے جی ڈاکٹر عبدالباسد صاحب کر رہے ہیں گریٹ جی سیں آزم کارج صاحب علی پر کے سرزمین کے سرائقی لے جے کہ بہت خوبصورت شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائف جی جی ساکون کانڈھا ہا جت جاگے دا واہ واؤ ساکون کانڈھا ہا جت جاگے دا واہ موسیقی محمد محبوب صاحب نے جائن کا لیا ایڈوکیٹ محمد الجمر کہتے ہیں کمال شاید خان سیٹھاری صاحب نے جائن کا لیا امیر سعید ایڈوکیٹ صاحب بہت مہربانی کمال مہربانی آپ نے جو تعریفی الفاظ استعمال کی ہیں امار افاق خان کہتے ہیں مزر صاحب بہت بڑے شاید جی گریٹ سرائی کی پویٹ آپ کے نام کہہ رہے ہیں اور محمد محبوب جی سہی عظم کارش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سرائی کی کے بہت بڑے شاید حر مغتا گھندے منگ ساکوں احسنان تا مغتا گھندے منگ ساکوں بہا بہا حر مغتا گھندے منگ ساکوں وہا اسا تامنگ وات دے وات ہے سے خیرات ہے سے ساکون ڈیہن دا ڈیہنی دیکھ سگیا کیا نظروں ڈیہن کون رات ہے سے خیرات ہے سے کہیں سک دے تھل دے تھوڑے تے ڈے دے ہنج دی کر برسات ہے سے خیرات ہے سے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت کلام ایک تو کمال کی بات کی ہے کہ اس وقت نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب ہے زبانی اور اتنی سبردست سرائکی استعمال کر رہے ہیں آزم قارج صاحب بہت بڑی بات ہے جی سرائکی زبان کو زندہ رکھنے میں ان شورہ کلام کا بڑا اہم کردار ہے جی اب ہم چلتے ہیں جی مظہر فرید قبول صاحب کے پاس جی ان سے اپنا ایک تازہ ترین کوئی کلام سنتے ہیں بہت تو مظہر صاحب بہت زیادہ فرمیش ہے تو آپ کے لئے تو خصوص اتار پر آ رہی ہیں کہ جی آپ جو ترنم میں سناتے ہیں تو کمال سناتے ہیں وہ کتنا چلنے والے بھی رک جاتے ہیں وہ ایک غزل ہے ایسے بھلا بھی سانس لینا چاہتا ہے بھلا بھی سانس لینا چاہتا ہے بھلا بھی سانس لینا چاہتا ہے کسی نے نہ سنی وہ مر گیا تھا کہا بھی سانس لینا چاہتا ہے شاکر گدارہ صاحب کے نام کہتے ہیں ان کو ڈیڈیٹ کر دیئے شاکر گدارہ صاحب کو ہی ڈیڈیٹ کر دیئے سجاد خارن صاحب آپ کی فرمائش پوری ہو گئی بھلا بھی سانس لینا چاہتا ہے کسی نے نہ سنی وہ مر گیا تھا کہا بھی سانس لینا چاہتا ہے یہ مچھلی سانس لینا چاہتی ہے گھڑا بھی سانس لینا چاہتی ہے گھڑا بھی سانس لینا چاہتا ہے اور کھلے روزن کے آئے آکسیجن کھلے روزن کے آئے آکسیجن دیا بھی سانس لینا چاہتا ہے کھلے روزن کے آئے آکسیجن دیا بھی سانس لینا چاہتا ہے خدا بھی سانس لینا چاہتا ہے میرا دل بھی ہے کچھ سانسوں کا طالب تیرا بھی سانس لینا چاہتا ہے بھلا بھی سانس لینا چاہتا ہے خاجہ محمد فران صاحب ورسطہ محمد علی ڈھوکر صاحب کہتا ہے زبردست جی اس کے علاوہ کہتا ہے عبدالباسد صاحب کہتا ہے سلوٹ ٹو مظر فرید قبول صاحب اور عمر افاق خان کہتا ہے مظر فرید قبول مظر صاحب وہ کہتا ہے ترنو میں ہو جائے دوست بڑی شدہ سے انظار کر رہے ہیں ترنو میں بس وہ ایک غزل پرانی دو دو دنے ہیں بھی ہم نے آپ کی دو اور سنی ہوئی ہے بس وہ ایک تو اس میں زم ہو گئی ہے نا اچھا اگزام ہو گئی لیکن وہ جو تصویر والی آپ پر سوائیتی وہ پیاری کیونکہ ابھی نیٹ وارڈ ٹھیک ہے اگر وہ سنا دیں تو آگے نیٹ وارڈ کا کوئی اتبار نہیں ہے تاکہ دوستوں کی آگے کسی چیز کا اتبار تو کوئی نہیں ہے آگے کوئی اتبار نہیں جی نیار آسفری چودی سا ویلکم جی میرے لب پہ کوئی فریاد جاری ہے تمہاری ہے میرے لب پہ کوئی فریاد جاری ہے تمہاری ہے زمین والوں کو ایک تصویر پیاری ہے تمہاری ہے میرے لب پہ کوئی فریاد جاری ہے تمہاری ہے زمین والوں کو ایک تصویر پیاری ہے تمہاری ہے میرے لب پہ کوئی فریاد چلو پلکوں کی شب نم سے بجھائیں آگ سینے کی چلو پلکوں کی شب نم سے بجھائیں آگ سینے کی وہ پوچھے آگ میں جو برف باری ہے تمہاری ہے میرے لپے کوئی فریاد جاری ہے تمہاری ہے زمین والوں کو ایک تصویر پیاری ہے تمہاری ہے میرے لپے کوئی فریاد چلو خاموش ہو کر دھرکنوں کا شور سنتے ہیں چلو خاموش ہو کر دھرکنوں کا شور سنتے ہیں یہ بجتے تار ہیں آہو زاری ہے تمہاری ہے میرے لپے کوئی فریاد جاری ہے تمہاری ہے زمین والوں کو ایک تصویر پیاری ہے تمہاری ہے میرے لپے کوئی فریاد چلو ایسا کرو جو لوگ پاگل ہیں مجھے دے دو چلو ایسا کرو جو لوگ پاگل ہیں مجھے دے دو مگر جو عقل کی دنیا پجاری ہے تمہاری ہے میرے لپے کوئی فریاد جاری ہے تمہاری ہے زمین والوں کو ایک تصویر پیاری ہے تمہاری ہے میرے لپے کوئی فریاد چلو مظہر اسے اس بات سے آگاہ کرتے ہیں چلو مظہر اسے اس بات سے آگاہ کرتے ہیں ہمیں دنیا میں جو بھی چیز پیاری ہے تمہاری ہے میرے لپے کوئی فریاد جاری ہے تمہاری ہے زمین والوں کو ایک تصویر پیاری ہے تمہاری ہے میرے لپے کوئی فریاد مہربانی شکریہ یہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ایک پرانی رنگ ہے میرے اور میں یہ بہت کام سنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک تو رکوں گا آپ کو راشد اکبال صاحب ملیر احمد سٹھاری صاحب عمرہ فاک صاحب اور اس کے علاوہ عاقب جاویز صاحب کہتے ہیں واجی واب باسد منظور کہتے ہیں مظہر فرید صاحب کو آپ کی شاعری آوات کیا بات ہے آپ کی مسکرہاتی کیا بات ہے عبدالگفار والکا جو عدوکر محمد علی کہتے ہیں سویٹ گبول صاحب اور ڈیٹر باسد کہتے ہیں بہت خوبصورت رانہ عابد حسین صاحب نے مرپکوام کو جائن کر لیا تھا اچھا مظہر صاحب اس کو میں نے بھیجی تھی اپنے دوستوں کے پاس تو مارے جو دوست ٹی وی چینلز پہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کسی وقت اتنے بڑے شاعر کو جن کا اتنا خوبصورت لہجا بھی ہے اتنی اچھی آواز بھی ہے تو آپ ان کو کسی دن ضرور لیں تو انشاءاللہ کبھی ٹائم نکالیں گے یہی آپ کی جو غزل ہے انشاءاللہ لائف سنوائیں گے دوستوں کو امجد تنویر صاحب نے جائن کر لیا ہے دوستو اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 74 کے قریب اس پرگرام کو شیئر کر چکے ہیں دوست آج سو کا فگر کراس ہونا چاہیے ریکارڈ ہونا چاہیے علی پور سے دوست تشریف لائے ہیں مہمان نوازی کا ذرا خیال رکھیں زیادہ 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 دوستو جو ہی آپ اس پرگرام کو شیئر کریں جو ہی آپ اس پرگرام کو شیئر کریں یہ زیادہ زیادہ دوستوں کو اس کو دیکھنے کا موقع ملے گا ہمارے ساتھ علی پور کی سرزمین کے دو بہت بڑے شائر اردو عدب میں بہت بڑا نام ہے جی مظہر فرید قبول صاحب اور سرائی کی لائجے کے خوبصورت شائر آزم کارج صاحب اور ہمارے حد دل عزیز شاید ڈاکٹر خالد پرویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی مظہر صاحب آپ کی آواز بہت پیاری ہے ہاں جی ناصر عباس صاحب کریں اور نائس مظہر صاحب ڈاکٹر عبدالباسط آپ کو چائنا سے کہہ رہے ہیں اور وہاں کہہ رہے ہیں محمد عرفان خالد جی مظہر صاحب ایک غزل اب ترنم میں تو رہی اس میں یہ غزل سنانا چاہوں گا کہ ایک ہوں سو میں بٹ کے دیکھا ہے واہ 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 ایک ہوں سو میں بٹ کے دیکھا ہے واہ کچھ نہیں تجھ سے ہٹ کے دیکھا ہے سابردست سابردست درباز درباز ایک ہوں سو میں بٹ کے دیکھا ہے واہ کچھ نہیں تجھ سے ہٹ کے دیکھا ہے واہ خار سے دوستی کا کیا ہے سلا ایک اوبارے نے پھٹ کے دیکھا ہے واہ واہ دوبارہ دوبارہ خار سے دوستی کا کیا ہے سلا واہ ایک اوبارے نے پھٹ کے دیکھا ہے دونوں جانب سے کچھ نہیں لکھا بارہا خط پلٹ کے دیکھا ہے دشت اندر سے کتنا خالی ہے ارتے بادل نے چھٹ کے دیکھا ہے دشت اندر سے کتنا خالی ہے ارتے بادل نے چھٹ کے دیکھا ہے میں نے خود سے شکست کھائی ہے میں نے خود سے نمٹ کے دیکھا ہے میں نے خود سے شکست کھائی ہے کمال ہے جی کمال کمال میں نے خود سے شکست کھائی ہے میں نے خود سے نمٹ کے دیکھا ہے کب کسی سوچ میں سما پایا کب کسی سوچ میں سما پایا بڑھ کے دیکھا ہے گھٹ کے دیکھا ہے کب کسی سوچ میں سما پایا بڑھ کے دیکھا ہے گھٹ کے دیکھا ہے اور گریہ کچھ اور بڑھ گیا مظہر آئینے سے لپٹ کے دیکھا ہے دیکھوں سو میں بٹ کے دیکھا ہے کچھ نہیں تجھ سے ہٹ کے دیکھا ہے عثمان خان شیخ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن غلامبہ صاحب اور تارک سلیم صاحب پروگرام کو شیئر کیجئے ڈاکٹر دولباسی صاحب کہتے ہیں دو دفعہ میں نے شیئر کر دی بہت مہربانی تو دوست خان چاچر صاحب ہمارے ساتھ ہیں محمد رفیق سٹھاری ہیں اس کے علاوہ مختار احمد صاحب آپ کو کہتے ہیں مختار احمد پتافی کا سلام مذر صاحب سے جو ہی آپ سنتے ہیں اس دوران ہم چلتے ہیں آزم کاری صاحب کے پاس کے کچھ سریکی میں تھوڑا بہت کلام ہم سے سن لیں بڑے مذہدار شاعر ہیں احمد چولے خانچر صاحبeras انہوں سے سریک ب BURMER شخص سے اس صاحبست گاہ اچسے اس کے بәتیک پر جھل جھولے کہنی بقے چڈے ٹھو ڈیسین گال بجھا دے سوں دیسین گال بنجھا دے سوں اتٹھی بھولے کہنی بقے چڈے اس آزم ڈھیر نسے مگ دے بک تھولے کہنی بقے replη بک تھولے کہنی بقے چڈے دل نال تا توبہ کر بیٹھو نک نال لکیرہ لازمی نہیں دل نال تا توبہ کر بیٹھو نک نال لکیرہ لازمی نہیں ہر گال بدے اظہار کروں لکجے تحریرہ لازمی نہیں گل گودری ہتھچ کا ساچا کروں چولہ لیرہ لازمی نہیں جو مگدوں آزم مل ویندے زرمال جگیرہ لازمی نہیں زلمان جگیرہ نازمی نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ کاشیر نہیں سب علم دی رہے ہیں ڈاکٹر عبدباسر کہتے ہیں وا وا انسر جتو ہی کہہ رہے ہیں نائس عمرہ فاق صاحب کہتے ہیں آجی آزم صاحب کی بیوٹی فل جی غزل تارک سلیم صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ ملک صاحب اور زاہد نے ان گپان صاحب نے جائن کر لیا تھا جی اساں کفر دی قید تو نکل گئی ہوں ساں کفر دی قید تو نکل گئی ہوں ساکو تاہوں شانہ مل جان پین ساڑے شاہر دے گنگے لوکیں کوں بے دام زبانہ مل جان پین ہر شخص علینے الفت دا الفت کو جانہ مل جان پین ساڑی آزم کافر وستی ویچ سونڈے ایک ازانہ مل جان پین والا 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 سیم والا سیم والا سیم آسان کفر دی قید تو نکل گئی ہوں ساکو تاہوں شانہ مل جان پین ساڑے شاہر دے گنگے لوکیں کوں بے دام زبانہ مل جان پین ہر شخص علینے دے اُلفت دا الفت کو جانہ مل جان پین ساڑی آزم کافر وستی ویچ سونڈے ایک ازانہ مل جان پین زبردست زبردست کہیں کیجی بھا کوں بھا لئیے کیا بات ہے کہیں کیجی بھا کوں بھا لئیے بھویں بھا تھی گئیے کیا بس میں کہیں کیجی بھا کوں بھا لئیے بھویں بھا تھی گئیے کیا بس میں کوئی کربل گول اکربل دی ہنجنال اکوں بسما بس میں یا آکھ اولاد ایدم کوں منگ لیکھے متن دعا بس میں جے آزم بھاگ بچاؤنے تاں ساڑھ مار خلیل کو بھا بس میں جے آزم بھاگ بچاؤنے تاں ساڑھ مار خلیل کو بھا بس میں جی جی ساڑے قد دے قید پیچھاویں دیاں ساڑے پیر دے چھاہی کا ماغن ساڑے قد دے قید پیچھاویں دیاں ساڑے پیر دے چھاہی کا ماغن بھا 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 دے دین جدین اصالے پھوں کج سجدہ گاہی کا ماغن بھا 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 گل چاونہ جو پیتھاویں دے ساکوں اپنیاں باہی کا ماغن جڑے آزم بھوک کلامیاں او بھاہ دے بھاہی کا ماغن بھا زبردہ سرا ہے سلیم صاحب آگا جی ملک نسیم عباس صاحب آگئے ہیں سعودی عرب سے یمبو سے اور اس کے علاوہ روزنا منوائش شاہین ملتان ہمارے ساتھ ہیں شاہین افریدی صاحب اور کاشف نیم صاحب نے ہمارے پر قام کو جائن کر لیا ہے آزم کارے صاحب ہیں ہلی پور کی اس ترزمین کے بہت خوبصورت شاعر ہمارے ساتھ ہیں سجھ ابرے سوجلے سانبھی آئے یا ڈی ہچ رات دا پہر آگئے واہ کیا بات ہے سجھ ابرے سوجلے سانبھی آئے یا ڈی ہچ رات دا پہر آگئے واہ جیڑھاں فجیر جب آگاں بند تھی گن سالی قوم تیول کوئی کہا را آگئے واہ واہ سالے رہتے ذات شریعت دا گھن گھنو مسلا شہر آگئے واہ پچھو آزم من ابلیس تی گئے جر آدم گھر تو بہر آگئے واہ واہ تینا ورک شریعت وانگئے ہے تینا ورک شریعت وانگئے ہے کوئی ورک و تھر خدا نکھلا یا بھوئندِْ بھوگ کو بھانی لیا یا سج کو پھر خدا نکھلا کہ مقصد صرف خدا سادہ ساکشام صویر خدا لکھلا آزم بھائیں دے سینے تے اسمان دگھیر خدا لکھلا زبردار ساتھ آزم کارسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دوستو جتنے دوستو ہمارے پرغام کو دیکھ رہے ہیں بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں انسا جتو ہی آپ ہمارے ساتھ مستقل جڑے ہوئے ہیں آپ اس پرغام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں عمران خرال رائے سلیم آپ پرغام کو شیئر کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اب ہم سن رہے ہیں زیادہ اللہ خان گزرانی نے میں جان کر لیا جی مذہر فرید گبول صاحب سے مہران فرید ہمارے ساتھ ہے محمد شباز اشرف سیڈی صاحب جگی والے سنوں نے بھی ہمیں جان کر لیا ہے تو دوستو پرغام کو شیئر کریں ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی جائیں ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے جائیں جی باست منظور کتنے شیئر کر دیا بھی آپ نے بتا رہا ہے جتنے دوستو نے زیادہ شیئر کیا ہے وہ بتا دیکھ کہ میں نے کتنے شیئر کیا ہے ان کا خصوصی شکریہ کے ساتھ نام لیا جائے گا عبداللطیب برک صاحب ہمارے ساتھ آگئے ہیں اسمیل خان کی سرزمین سے بہت بڑے شائر ہیں جی عبداللطیب برک صاحب ہم نے دوستوں کو اس پرغام کو شیئر کریں مغزل پشے خدمت ہے کہ پرندہ یوں زمین پر آسمانی اڑھا ہے پرندہ پرندہ یوں زمین پر آسمانی اڑھا ہے ہوایں بہ رہی ہیں اور پانی اڑھا ہے پرندہ یوں زمین پر آسمانی اڑھا ہے ہوایں بہ رہی ہیں اور پانی اڑھا ہے اور یہ بچی روشنی کے ڈول بھرنے جا رہی ہے یہ بچی روشنی کے ڈول بھرنے جا رہی ہے اندھیرہ چار سو ایک ناغہانی اڑھا ہے یہ بچی روشنی کے ڈول بھرنے جا رہی ہے اندھیرہ چار سو ایک ناغہانی اڑ رہا ہے اور میں جس کی پرورش میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں میرا بچہ لیے میری جوانی اڑ رہا ہے میں جس کی پرورش میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں اور یہ تتلی پھول پر اپنا بسیرہ چھوڑ دے گی کہ بھمرا کر کے اس سے چھیڑ خانی اڑ رہا ہے یہ تتلی پھول پر اپنا بسیرہ چھوڑ دے گی یہ تتلی پھول پر اپنا بسیرہ چھوڑ دے گی کہ بھمرا کر کے اس سے چھیڑ خانی اڑ رہا ہے اور سبھی اسرار کھلنے لگ گئے ہیں داستان کے ورک لے کر کوئی بھولی کہانی اڑ رہا ہے سبھی اسرار کھلنے لگ گئے ہیں داستان کے ورک لے کر کوئی بھولی کہانی اڑ رہا ہے اگر سچا نہیں ہے اگر سچا نہیں ہے وہ تو جھوٹا بھی نہیں ہے اگر سچا نہیں ہے وہ تو جھوٹا بھی نہیں ہے یہ جملہ اب کے سب کی ہی زبانی اڑ رہا ہے اگر سچا نہیں ہے وہ تو جھوٹا بھی نہیں ہے یہ جملہ اب کے سب کی ہی زبانی اڑاہا ہے میں ایک خواہش کی مظہر پیروی میں لگ گیا ہوں میں ایک خواہش کی مظہر پیروی میں لگ گیا ہوں تب ہی چہرے سے رنگ جاویدانی اڑاہا ہے زبردست زبردست عمر فاروق خان صاحب کہتے ہیں کمال سر جی انسر جی تو ہی کہتے ہیں واہ واہ مختار محی صاحبہ کریں مشتاق گھرل خوبصورت پروگرام کرنے پر مبارک بات خیر مبارک بہت مہربانی مختار محی صاحبہ یہ پروگرام آپ لوگ کی وجہ سے ہی مقبول ہوتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پروگرام کی شان ہے رو محبوب صاحب ویلکم جی ڈاکٹر عبدالباد صاحب نواہ مقدم خان جی اس دوہ بہت لیٹ آئے لیکن آگئے جی مقدم خان اس پروگرام کو شیئر کریں ابھی بھی مجھے جو مظہر حسین ملک آئے ہمارے ساتھ اور ساتھ ہی ہمارے محمد شہباز اشراف سینجی صاحب آپ اس پروگرام کو شیئر کریں گے محمد حفیظ کم از کم دس لوگوں کو تو آپ دس گروپ میں شیئر کریں انسر جتو ہی کہتے ہیں چار جگہوں پہ شیئر کر دیا بہت اچھی بات جی محمد صلی اللہ اللہ گھوڈ سر صلی اللہ اس پروگرام کو شیئر کریں ابھی اور اس کے علاوہ اور شیئر اگینڈ ڈن ڈاکٹر دوسر کا سراج رضی بھی کہتا ہے سراج رضی بھی کہتا ہے خوبصورت لوگ خوبصورت پروگرام اور محمد شہباز واہوہ کہہ رہے ہیں اور میرے لئے عبداللطیب برک کہہ رہے ہیں میرے میرا بچہ لیے میری جوانی اور کیا بات ہے جی اور امار رفاق کہتا ہے سر مظہر صاحب کو سرائی کوئی سرائی کی غزل مظہر صاحب کوئی سرائی کی غزل دوستو پروگرام کو شیئر کریں پروگرام آخری اپنے مرائل کی طرف جا رہا ہے آخری پندرہ منٹ ہمارے پاس بچ رہے ہیں آپ اس پروگرام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہمارے ساتھ علی پر کی سرزمین کے دو بہت خوبصورت لہجوں کے مالک شاعر مظہر فرید گبول صاحب جو کمال اردو کی شاعری کرتے ہیں اور آج ہم نے آپ کو آزم کارج صاحب سے بھی ملوایا ان کا سرائی کی میں بھی بہت زبردست کلام ہوتا ہے جس کو سنکے دوستوں نے بہت سراحہ رانا اقبال اقبال رانا صاحب میرے ہمسائے ہیں دوست ہیں وہ بھی آگئے ہیں بیلکم جی جی مظہر صاحب یہ ایک غزل اردو پس کے بعد سرائی کی جے جے کہ چمکتے جگنو یا پھر کلی سے ہجا ملے گا دوبارہ دوبارہ کب جا چمکتے جگنو یا پھر کلی سے ہجا ملے گا تیرا حوالہ ہے روشنی سے ہجا ملے گا چمکتے جگنو یا پھر کلی سے ہجا ملے گا تیرا حوالہ ہے روشنی سے ہجا ملے گا جو سوز غم ہے تو نوچ ڈالے گا خواب سارے جو ساز غم ہے تو بانسری سے ہجا ملے گا جو سوز غم ہے تو نوچ ڈالے گا آپ سارے جو ساز دل ہے تو بانسری سے ہی جا ملے گا سنو سجیلے اگر یہ جنت کا راستہ ہے تو پھر یقیناً تیری گلی سے ہی جا ملے گا سنو سجیلے اگر یہ جنت کا راستہ ہے تو پھر یقیناً تیری گلی سے ہی جا ملے گا وفا کے رستے پہ سر کٹا ہے تو اس کا شجرا یہ میرا دعویٰ ہے پھر علی سے ہی جا ملے گا کیا بات ہے کیا بات ہے فا کے رستے میں سر کٹا ہے تو اس کا شجرا یہ میرا دعویٰ ہے پھر علی سے ہی جا ملے گا جو خامشی ہے تو اس کا انجام شور ہی ہے جو شور ہے تو یہ خامشی سے ہی جا ملے گا جو خامشی ہے تو اس کا انجام شور ہی ہے جو شور ہے تو یہ خامشی سے ہی جا ملے گا چمکتے جگنوں یا پھر کلی سے ہی جا ملے گا تیرا حوالہ ہے روشنی سے ہی جا ملے گا انسان جو تو ہی کہتے ہیں جی سلام آپ سب کو محمد حفیظ کہتے ہیں مدر صاحب کمال بہت اعلیٰ جامل ندیم صاحب نے جائن کیا محمد جاوید اکبال صاحب محمد جاوید اکبال صاحب پروگرام کو جائن کیا اور بعض سے ایک منظور کہتے ہیں شیئر کر دیا صاحب جی بہت زیادہ شیئر کر دیا جی زیادہ زیادہ سید اخیار بخاری صاحب ویلکم جی اور عمرہ فاق صاحب جی مدر صاحب ہاں تو سرائی کی گزل محمد حفیظ جو اے وی شکر جو فجری ویلے چھاپ کھڑا گئے ردیت دیکھ سو جو اے وی شکر جو فجری ویلے چھاپ کھڑا گئے میں رول ویندہ منزل دو کوئی رستے چھاپ کھڑا گئے اے وی شکر جو فجری ویلے چھاپ کھڑا گئے میں رول ویندہ کوئی منزل دو کوئی رستے چھاپ کھڑا گئے اونی دا ہک بڑھڑی نور دی کات کتیں دی پئیے جینی دا کوئی چندر تے ون تے چرخے چھاپ کھڑا گے اونی دا ایک بڑھڑی نور دی کات کتے دی پئیے جینی دا کوئی چندر تے ون تے چرخے چھاپ کھڑا گے اور میں سوچا رب اون چہرے کو کی میں بھائی لیسی وہ جینی دی تصویر اپنے جلوے چھاپ کھڑا گے میں سوچا رب اون چہرے کو کی میں بھائی لیسی وہ جینی دی تصویر اپنے جلوے چھاپ کھڑا گے ایوی سچے اج دا ملنہ کہیں گردہ بچ پس گے ایوی سچے اج دا ملنہ کہیں گردہ بچ پس گے ایوی سچے کل دا ملنہ فتنے چھاپ کھڑا گے ایوی سچے اج دا ملنہ کہیں گردہ بچ پس گے ایوی سچے کل دا ملنہ فتنے چھاپ کھڑا گے اور مظہر تین آزاد کی تاہے میں کو اونجے بھیلے میڈے چار چفیروں کوئی بند پنجرے چھاپ کھڑا گے میں رول ویندہ منزل دو کوئی رستے چھاپ کھڑا گے ایوی شکرے جو فجری بھیلے چھاپ کھڑا گے مظہر صاحب آخری پرگرام کا حصہ ہے آخری آخری پسندیدہ اپنی غزل یا نظم سنا کے آپ اس پرگرام کے بارے میں کچھ کمنٹس دیں پھر ہم دوستوں سے اجازت چاہیں گے تو کمنٹس کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو شعور چینل اس حوالے سے ارگنائز کیا جا رہا ہے ڈاکٹر خالد پرویز مشتاق کھرل صاحب کی طرف سے یہ ہمارے وصیب کے لیے پورے وصیب کے لیے یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم انہیں مہیا کیا ہے اور اس میں سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے گرد و نوا کے لوگ ہیں ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا نہیں تھا صحیح صحیح لیکن شعور چینل کی وجہ سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروگرام بہت آگے ترقی کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو شعری دراصل میں یہ شعری کے حوالے سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ شعری دراصل یہ شعور ترقی کا نام ہے صحیح مہدہ ہے جب انسانی شعور ترقی کے منازل تائے کر رہا ہوتا ہے تو سمجھو وہ شعری کی طرف اس کا سفر رواں دواں ہے اور شعری اگر شعور سے لے کر اگر تاہ تک شعور کہا جائے یہ بھی غلط بات نہیں ہوگی تو اس حوالے سے میں یہ کہنا جاؤں گا کہ ڈاکٹر خالد صاحب مشتاق خرل صاحب اور جی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے تو آخر میں میں اپنی ایک غزل سنانا چاہوں گا کہ نیا صدیق صاحب آگئے ہیں لیٹ آئے پروگام اختتام پذیر ہو رہے ہیں خاجہ محمد فران صاحب کے تنسار ایک وش شہدی مظر صاحب سے کہیں کہ جانے والے گزر شعور میں اتنا خامشی پڑی ہے جتنا ذرہ میں زندگی پڑی ہے جانے والے گزر گئے کب کے اب اسی جا پہ روشنی پڑی ہے رب کے احسان بھولنے لگا تھا تیری تصویر دیکھنی پڑی ہے رب کے احسان بھولنے لگا تھا تیری تصویر دیکھنی پڑی ہے میرے باہر جہاں مکمل ہے میرے اندر کہیں کمی پڑی ہے میرے باہر جہاں مکمل ہے میرے اندر کہیں کمی پڑی ہے اور ہجر کی رات عبر برسا تھا آج تک آنکھ میں نمی پڑی ہے ہجر کی رات عبر برسا تھا آج تک آنکھ میں نمی پڑی ہے اور میرے کمرے میں اور کچھ نہیں ہے میں ہوں اور میری ڈائری پڑی ہے کمال جی میرے کمرے میں اور کچھ نہیں ہے میں ہوں اور میری ڈائری پڑی ہے جانے والے گزر گئے کب کے اب اسی جا پہ روشنی پڑی ہے اور چل رہے ہیں یہ راستے مظہر اور منزل وہیں دھری پڑی ہے زور میں اتنا خامشی پڑی ہے اتنا ذرے میں زندگی پڑی ہے کاری خلیل و رحمان فروکی صاحب مزہر فرید دبول صاحب سے ہم آخری آج کے پروگرام کی آخری کلام کی التماس کر رہے ہیں کہ آخری کلام سنائیں اس کے بعد دوستوں کی پھر فرمائش پہ ایک دفعہ پھر دوستوں کی فرمائش پہ آخری کلام کے لئے ڈاکٹر خالد پروی صاحب دوبارہ آئیں گے محمد صرف راسخان محمد صرف راسخان صاحب نے پروگرام کے آخری سے میں نے جہن کر لیا مزہر فرید قبول صاحب آج کے پروگرام کا آخری کلام بس اپنی پسند گیا میرے وجود کو سب قوتیں میسر تھی میرے وجود کو سب قوتیں میسر تھی تمہارے لمس کی جب خوشبویں میسر تھی جب ایک تندور پہ سب روٹیاں پکاتے تھے ہمارے گاؤں کو تب برکتیں میسر تھی جب ایک تندور پہ سب روٹیاں پکاتے تھے ہمارے گاؤں کو تب برکتیں میسر تھی یہ تم سے پہلے بھی سنسان تو نہیں تھا دوست دیار دل کو عجب حسرتیں میسر تھی تمہاری یاد کو پہلو میں لے لیا کرتے تمہاری یاد کو پہلو میں لے لیا کرتے ہمیں یہ فرقت شباتیں میسر تھی ہمارے واسطے گمنام جو رہا مظہر اسی لیے اسے اب شورتیں میسر تھی زبردست جی بہت مہربانی کمال مہربانی مظہر فرید قبول صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے اور اس سردی کے موسم میں علی پر کی سرزمین سے ہمارے ساتھ آزم کارج صاحب اور مظہر فرید قبول صاحب تشریف لائے دونوں دوستوں کے ہم انتہائی ممنون ہیں اور ہم چاہیں گے کیونکہ ان کے لورز فین بہت زیادہ ہیں مظہر فرید قبول صاحب آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے ایک وعدے کے ساتھ کہ آپ ہمارے پروگرام کا لازمی حصہ رہیں گے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے آپ کو جب کبھی ہم نے بلایا آپ نے لبیک کا کچھ افسر پہلے بھی میں نے پروگرام کیا اور ہمارے جو دوست عدب سے اس وقت منسلک ہیں شاعر ہیں ڈراما نگار افساد نگار ہیں ان کو آپ کا کلام بہت ہی پسند ہے تو ان کی فرمیش بھی ہوتی ہے کہ مظہر فرید قبول صاحب کو لیا جائے تو پروگرام کے آخری حصہ میں دوستو جتنے دوست اس وقت موجود ہیں سب ایک ایک دفعہ تو پروگرام کو شیئر کر دیں ڈرکٹر خالد پرویش صاحب کی طرف ہم جا رہے ہیں پروگرام کا آخری حصہ اور آپ کے پسندیتہ ہر دل عزید اپنے تلد شاعر ڈرکٹر خالد پرویش صاحب جی بالکل جنابے میں آخر پہ کوئی ہلکی فلکی ایسے کوئی چیزیں چھوٹے مٹھی ایک دوست ہے میرے لیے ان کے لیے پلاس فلو بھی ہیں اس وقت وہ چیف انجینئر پنجاب ہیں اچھا شاہد صاحب بڑے اچھے شاہد شاہد ازہر صاحب بڑے میمان نواز بھی ہیں میمان نواز بھی ہیں بلکل سائیوال میں میں ان کے پاس رہ کے آیا ہوں ایسی تھے اب چیف انجینئر پنجاب چیف انجینئر پنجاب ہے جی پرگام کتھ جیلن سے آرہے ہیں لاہور کی طرف جے جے ان کا بھی آیا ہے کہ بنا بیا کوئی ہرکی پلجی لغم سناو جی میں نے پھر ایک نظم لکھو یہ اپنے لگوٹی ہے یار شاہد ازہر کے نام میرا سلام بھی دے تھے شاہد ازہر صاحب کو سلام میرا تو میرے اپنے لگوٹی ہے یار میرے بچپن کے دوست ہے جی میں ڈاٹر بن گیا ہوں ہم دونوں افیسی میں کٹھے تھے جی تو میں ڈاٹر بن گیا وہ جینئر بن گیا نہیں جنہ نہیں چیف ڈاٹر سے بھی بڑے چیف ہیں ہم کلندر لوگ تھے شاہد ہم کلندر لوگ تھے شاہد وقت نے ایسا پلٹا کھایا درباروں پہ بھٹک رہے ہیں دو مجاور مائکتو لوگ مجاور میں اور تم درباروں سے ہیں دربار ان کا دربار ہے لہو رہی ہے میرا دربار ہے کروڑیا کروڑیا دربار سمجھے ہیں جی سمجھے ہیں جی دربار ہے آپ کا جیسے سمجھے سمجھے دربار ہے جیسے جی سمجھے ہر دندہ آپ نے دربار کا مجاور ہے ہر دندہ آپ نے دربار کا مجاور ہے دربار لوگ سمجھ رہے ہوگے شاہد شدر لوگ دربار سمجھ گئے ہوگے جی اچھکے بھی کہتے ہیں اندر باہر بھی کہتے ہیں اندر باہر بھی کہتے ہیں اندر لوگ تھے شاہد وقت نے ایسا پلٹا کھایا دربار اوپے بھٹک رہے ہیں دو مجاور میں اور تو تو اپنے غرقا میں غرق ہے میں الجھا جنجال میں ہوں کچھ کے شاہد کچھ کے خالد کچھ کے ابو میں اور تو مسجد مکتب مسجد مکتب چوک چراہا رستے اور پکڑنیا سب مسجد مکتب چوک چراہا رستے اور پکڑنیا سب ایک کہانی کہتے جائیں تھے سے ہیرو میں اور تم اب سنجید وہ پرزو سے کھیل رہا ہے میں تشخیص کے چکروں میں وہ پرزو سے کھیل رہا ہے شاہد صاحب جی جی آپ کے لئے جی تو پرزو سے کھیل رہا ہے میں تشخیص کے چکروں میں دونوں شعبیں الگ الگ ہیں سب میں باہر میں اور تو سب میں باہر میں اور تو آؤ ہم اقرار کریں وقت کے بہتے ساگر میں تو فانوں سے لڑتے جائیں دو بہادر میں اور تو دو بہتے جائیں میں ریلگیٹ کر رہا ہوں دوست شاہد ازار کے نام شاہد ازار صاحب شاہد ازار صاحب کے سفر میں ہیں جی لہنم سے لہورا جا رہے ہیں تو ایک انہوں نے مجھے ایک میں شاہری چھوڑی بھی ہے چھوڑی بھلکی شاہری ہے نیٹ کے اوپر آج کلکل بچوں کے لیے یہ سمجھے گی ہمیں تو سمجھے گی بڑے بزر کو سمجھنے آئے گی نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا شاہری پاکستان میں دنیا میں ہے اس کا نام ہے نام علوم شاہد نام علوم شاہد اس کا یہ کلام ہے جس کو صدمہ شب تنہائی کے ایام کا ہے جس کو صدمہ شب تنہائی کے ایام کا ہے ایسے عشق کے لیے نیٹ بہت قوم کا ہے نیٹ فرہاد کو شیری سے ملا دیتا ہے نیٹ فرہاد کو شیری سے ملا دیتا ہے عشق انسان کو گوگل پر بٹھا دیتا ہے کام مکتوب کا ماؤس سے لیا جاتا ہے اہل سوزا کو بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے ٹیکسٹ میں لوگ محبت کی خطا بھیجتے ہیں ٹیکسٹ میں لوگ محبت کی خطا بھیجتے ہیں گھر پتاتے نہیں آفس کا پتا بھیجتے ہیں واہ واہ عاشقوں کا یہ نیا طور نیا ٹائپ ہے واہ واہ پہلے چلمن ہوا کرتی تھی اب اسکائپ ہے واہ چلمن ہوا کرتی تھی اب اسکائپ ہے عشق کی کا ہے جسے وہاں ایک نیا سمجھوتا ہے واہ اک نیا سمجھ ہوتا ہے پہلے دل ملتے تھے اب کلک ہوتا ہے واہ دل کا پیغام جب ای میل سے مل جاتا ہے میل ہر چوق پہ فی میل سے مل جاتا ہے دوبارہ 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 دل کا پیغام جب ای میل سے مل جاتا ہے میل ہر چوق پہ فی میل سے مل جاتا ہے اس کا نام فقط آہ و فغان تھا پہلے اس کا نام فقط آہ و فغان تھا پہلے ڈا کھانے میں یہ آرام کہاں تھا پہلے آئی ڈی جب سے ملی ہے مجھے ہمسائی کی اچھی لگتی ہے توالک شبہ تنہائی کی آئی ڈی جب سے ملی ہے مجھے میری ہمسائی کی اچھی لگتی ہے توالک شبہ تنہائی کی نیٹ پہ جو لوگ نوے سے پلس ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں وہ ٹسنمس ہوتے ہیں فیس بک کوئی جانا سے ہے ملتی جلتی فیس بک کوئی جانا سے ہے ہرہ سینہ یہاں مل جائے ہلتی جلتی یہ موبائل کسی عاشق نے بنایا ہوگا یہ موبائل کسی عاشق نے بنایا ہوگا اس کو مربوب کے ابا نے ستایا ہوگا یہ موبائل کسی عاشق نے بنایا ہوگا اس کو محبوب کی عباد نے ستایا ہوگا ٹیکس جب عاشق برکی کا اٹک جاتا ہے ٹیکس جب عاشق برکی کا عاشق برکی ٹیکس جب عاشق برکی کا اٹک جاتا ہے طالب شوق تو سولی پہ لٹک جاتا ہے آن لائن کے عاشق کا یہی طور سے ہی آن لائن تیرے عاشق کا یہی طور سے ہی تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی دوستو ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے جانے سے پہلے جتنے دوست اس وقت بیٹھے ہوئے سارے اس پروگرام کو شیئر کر دیں آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان شائر آج پروگرام نہیں تھا آج میں نہیں مشہرہ تھا علی پر کی سرزمین کے دو بڑے شائر مظہر فرید گبول صاحب اور عظم کارج صاحب تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈکٹر صاحب کے آخر میں چٹکلے بھی آپ نے نوجوانوں نے پڑا پسند کیا ڈکٹر صاحب کے آخری حصے کو آج دوبارہ سنائیں گے یہاں سے شروع کریں گے پروگرام کو دوستو پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی تجاویز ضرور دیجئے اس پروگرام کو شیئر کیجئے آپ لوگوں کا اپنا پروگرام ہے اس میں زیادہ زیادہ شرکت کیجئے دوستوں کو انوائٹ کیجئے تاکہ اس پروگرام کے رونک میں اضافہ ہو ہم آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے اگلی جمرات تک کے لیے اپنا اور اپنے اردگرد کے دوستوں کو خیال رکھئے گا اسلام علیکم